کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سبب اور ہر نصب قیامت کے دن جو ہے وہ منقطے ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نصب کے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج جس کا بیٹا ہے قیامت کے دن وہ اس کا شمار نہیں ہوگا یا نصب قیامت کے دن مٹ جائے گا یہ ریکارڈ میں نہیں ہوگا منقطے کا مطلب یہ ہے کہ نصب کی بنیاد پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی نصب کی بنیاد پر کوئی نمبر نہیں ملیں گے کہ یہ فلان چودری کا بیٹا ہے فلان عواب کا بیٹا ہے یا اس کو اتنے اضافی نمبر دے کے پاس کر دو باقی سب نصب جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا الا سببی و نصبی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے میرے نصب اور میرے سبب کے یعنی اس کا قیامت کے دن بھی اعتبار کیا جائے گا باقی سب جو نصب ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے کسی بڑے بادشاق کے ساتھ لینڈ لارڈ کے ساتھ نواب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے کسی کا اس کی اولاد میں سے ہے تو یہ تعلق اس کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے سبب اور نصب کے سبابی و نصبی اس میں نصب سے پہلے بھی سبب کا ذکر کیا اور سبب کیا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اب یہ اس میں عموم ہے کہ تعلق امتی ہونے کے لحاظ سے ہے تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے لحاظ سے ہے عشق کے لحاظ سے ہے تو یعنی یہ جہت بھی ساتھ بیان کی اور پھر انصاب میں سے امتیاز جو تھا وہ بھی بیان کیا کہ اور تو کسی کے نصب کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن میرے نصب کا جن کا مجھ سے نصب ملتا ہے اس نصب کا ان کو فائدہ ہوگا اور ساتھ یہ کہ میں جن کا نبی ہوں جن کا میں رسول ہوں جو میرے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں میرے تعلق کا فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ساتھ اس میں جو اس خاندان کے قیامت کے دن بھی امتیازات ہیں ان امتیازات کو بھی بیان فرمایا ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو قیامت کے دن نصب کے لحاظ سے جو فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا جو اس کا جو اعتراف نہیں کرتے ان لوگوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا یعنی یہ حقیقت واضح کر کے کہ میرے ساتھ جن کا نصب ملتا ہے انہیں اس نصب کی بنیاد پر نواز آ جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ چونکہ اس پر جب کچھ منافقین نے اعتراض کیا اور پھر آج بھی یعنی ایک طبقہ جس طرح کہ ہم نے پورا وہ پروگرام کیا تھا تقویت العیمان کے بارے میں کہ وہ اس پر ہے کہ قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس چیز کا اپنے لفظوں میں رد کیا ان لوگوں کا رد جو فائدہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مابال اقوام مسند بزار میں ہے مابال اقوام یزعمون انہ قرابتی لا تنفعو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں یعنی میرے ساتھ رشتے کا میرے ساتھ نسبی طور پر قرب کا اب اس قرابت میں یعنی جو رشتہ داری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اور پھر آگے جو نسل پاک کے لحاظ سے سب کا تذکرہ اکٹھا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری قرابت فائدہ نہیں دے گی ان لوگوں کا کیا حال ہے ما بالو اقوام ان کا مطلب یہ ہے وہ ہوتے کون ہیں کہ یہ اعتراض کریں ان کی حیثیت کیا ہے ان کی مجال کیا ہے یزعمونہ وہ جے گمان کرتے ہیں ان اقرابتی لا تنفعو کہ میرے ساتھ جو اقرابت ہے یہ فائدہ نہیں دے گی اس پر فرما کل سبب و نسب منقاتیون یوم القیامہ الا نسبی و سببی کہ ہر سبب اور ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسب اور میرا سبب فَإِنَّهَا مَوْسُولَتٌ فِي الدُّنْيَا وَالَا آخِرَةٌ فرما یہ جو میرے والا آسرہ ہے جن لوگوں کا جن کا میں وسیلہ ہوں یا میرے ساتھ نسبی طور پر جن کا تعلق ہے جو میرے ساتھ جن کی رشتداری ہے قرابت ہے فرمایا کہ ان کو یہ تعلق فائدہ دے گا چونکہ یہ ٹوٹنے والا نہیں یہ تعلق برقرار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا اور جو نسب کا فائدہ نہیں ماننے والے تھے ان کا خود رد کیا اور ساتھ یہ سبب کا فائدہ جو نہیں ماننے والے ان کا بھی رد کیا اور یہ یعنی بطور خاص جو اس میں انکار ہے وہ وہابیہ کی طرف سے ہے خوارج اور نواسب کی طرف سے ہے یعنی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن مشکل کشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا اللہ کی عطا کے ساتھ اس کا وہ انکار کر رہے ہیں اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کا میں سبب ہوں انہیں یہ وسیلہ کام آئے گا اور انہیں یہ فائدہ اس کا ہوگا اور دوسری طرف جو نسب کے لحاظ سے بھی ان کی طرف سے انکار کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کا جو فائدہ ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کا اثبات کیا موسیقی موسیقی